بلال صاحب آپ پاکستان کے واحد ایک ملیکلر پیتھولوجسٹ ہیں جو اس کرونا سے جو اس طرح کے وائرسز ہیں اس کے ایکسپرٹ ہیں خود آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں پی ایچ ٹی بھی ہیں ملیکلر پیتھولوجی کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھائی گا کہ اب ہم ذرا پیچھے نہیں جاتے کہ کرونا ہے کیا کس طرح ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کیا وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے دیکھیں جی اس میں ڈائریکشن جو ہماری تھی ہم آلریڈی تھوڑا سا لیٹ ہیں میری اپنی اپنی اپنین ہے ہو سکتا ہے کسی اور کی ڈیفرنٹ ہو سر میری اپنین یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں ہمیں یہ بہت سارے جو سٹیپس سے وہ بہت پہلے لے لینے چاہیے تھے سر مثال کے طور پر کون سٹیپس کوئی بھی پرسنجر بغیر کارنٹین کرنے کے بعد مطلب جو ہمارے کارنٹین کے جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو تافتان میں سینٹر بنا ہوا ہے یا کہیں اور بنے میں اس میں اگر ایک بندہ جس کو یہ وائرس ہے جو انفیکٹیڈ ہوا ہوا ہے کرونا سے اگر وہ وہاں ٹھہر رہا تو اسی کمرے میں اور دس لوگ بھی رکے میں تو اس کا مطلب ہے ایک سے آپ نے باقی دس کو لگا دیا اب آپ نے پہلے تو ایک کو کرنا تھا کارنٹین آپ نے اس کا علاج کرنا تھا اب آپ نے گیارہ بندے اپنے پاس اکٹھے کر لیا جن کا آپ نے علاج کرنا ہے اور ان کو آپ نے آگے اگر ان میں کوئی سمٹنس زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو ہسپٹلائزیشن کی بھی ضرورت ہے ایک یہ غلطی ہی ہم سے ہوئی یہ غلطی ہوئی اس کے بعد ابھی جو دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پبلک اویرنس بکرز اس جو وائرس ہے اس کو ہرانے کا جو سب سے واحد جو ذریعہ ہے وہ پبلک اویرنس لوگوں کو کیمپین کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جی آپ نے باہر نہیں نکلنا کسی ضرورت کے بغیر باہر نکلنے سے اجتناب کریں اگر آپ باہر سڑک پہ نکلیں تو آپ کی سڑکوں پہ سے جا کے لوگوں سے مل کے اسپیشلی لاہور میں اگر آپ جائیں ابھی میں آیا ہوں رات کو پروگرام کے لیے تو سڑک کے اوپر رش موجود ہے ٹریفک موجود ہے لوگ باہر پھر رہے ہیں ریسٹورانٹس میں لوگ بیٹھے میں ہیں مطلب کوئی خاص سوائے اس کے کہ سکول جانا بچوں کا وہ جو ٹائم تھا جس میں روڈ بلوکس ہوتی تھی یا سکول سے چھٹی کا ٹائم جس پہ روڈ بلوکس ہوتی تھی وہ ختم ہو گیا باقی کا سارا کچھ موجود ہے اس چیز کوئی پبلک اویرنس کرنا بہت ضروری ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کو ہرائے جا سکتا ہے اس وائرس سے جیتا جا سکتا تو اس کے پیچھے سب سے پہلا سب سے جو ضروری چیز ہے وہ عوام جو ہے جو ہمارے جو لوگ ہیں میرے ساتھ کے دوسرے لوگ ہیں جب تک ان کی انپورٹ نہیں ہوگی اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا بہت ہمارے پاس ابھی تک نہ کوئی دوائی ہے نہ کوئی ویکسین ہے ہمارے پاس صرف اور صرف منیج کرنے کی کیپیبلیٹی ہے منیج کرنے کی یہ ہے کہ ہم کارنٹین کر دیں گے کارنٹین چودہ دن کے لیے ہے چودہ دن کے اندر اگر سمٹمز آ جاتے ہیں یا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کو کارنٹین رکھا جائے گا اگر نہیں آتا تو ہم اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں لے جائیں گے depending on the condition اس کی آگے ٹریٹمنٹ کی جائے گی تو اس ان حالات کے اندر عوام کی طرف سے یہ ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلنے سے اشتناب کریں یہ سوچیں کہ اگر میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور مجھے خدا نہ خاصہ یہ کرونا وائرس ہوتا ہے تو میں اپنے گھر میں جو میرے اور میرے پیرنٹس ہو سکتے ہیں میرے بچے ہو سکتے ہیں میرے بہن بھائی ہو سکتے ہیں میرے والدین ہو سکتے ہیں میں یہ وائرس لے کے ان تک جاؤں گا اور جتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں پہلے سے پروفیسر یہ ایویرنس تو باقاعدہ پورا میڈیا ہم لوگ روسانہ کی بنیاد پر مطلب میں تو کزشتہ تین ہفتے سے ریگلر ہر پروگرم میں بات کر رہا ہوں ہمارے بلیٹنس میں یہ بات ہو رہی ہے لوگوں کو ایویرنس آ گئی ہے کہ ہاں ہم نے باہر نہیں جانا لیکن لوگ باہر جا رہے ہیں اس چیز کے لیے جو یہی چیز ہے میں یہی چیز پبلک ایویرنس میڈیا اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے گورنمنٹ کو بھی اپنا پارٹ اس سے زیادہ پلے کرنا چاہیے جیسے انہوں نے ابھی سٹیپس لیے ہیں جو جیسے پی ایس ایل بند کیا پی ایس ایل کے پہلے میچز ہو رہے تھے ان کو شاید پہلے بند کر دینے چاہیے تھے سب سے بڑا اجتماع جو ہو رہا تھا اس ٹائم پہ جو گیزرنگ تھی پبلک گیزرنگ ابھی ہم جب پہلے میٹھے ہوئے تھے پروگرم سے پہلے تو آپ نے بڑا زبردست فارمولا بتایا آپ نے کہا کہ دو میتھرڈز ہیں جس کے پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں ساؤتھ کوریا کے شاید دو میتھرڈز ہیں ایک میتھرڈ یہ ہے کہ بے انتہا سکریننگ کی جائے جہاں ہلکا سا سسپیکٹ آئے اس کی سکریننگ ہو اور اگر اس میں کوئی پوزیٹیوٹی آ رہی ہے تو اس کو فوری کارنٹائن کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کر دیے جائے نہ ہم پوری سکریننگ کر پا رہے ہیں نہ ہم مکمل لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں تو یہ کچھ آپ کو اٹلی والی ملتی جلتی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ اسی طرح کی طرف اسی دیریکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کیونکہ اٹلی میں بھی ایسی صورتحال ہے جیسے شفیق بڑھ سا بتا رہے ہیں دیکھیں جی اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مرتضی صاحب جو ہمارا جو سینیریو چل رہا ہے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں کہ اب ہمارا کوئی پیشنٹ جس کو کوئی بھی سمٹم ہو رہا ہے یا اس نے اپنا جا کے علاج کرانا اس کو شک ہے کہ جی شاید میں کانٹیکٹ میں آ گیا ہوں کسی کرونا کے پیشنٹ وہ کہاں جاتا ہے وہ آپ کا جو شہر کے اندر بنے ہوئے ترشیری کیئر ہاسپٹلز ہیں جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں سیدھا ادھر چلا جاتا ہے اگر یہ مریض ادھر چلا جائے گا تو ادھر آنے والے جو ریگولر مریض ہیں جس نے اپنا کوئی اور کسی چیز کا علاج کرانا تھا کوئی روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی اور چیز ہو گیا اس مریض نے بھی ادھر جانا ہے اور ہسپتال میں وہی مریض ہوتے ہیں جن کو کوئی اور بیماری چل رہی ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے موسٹ پرابلین کی امیونٹی کام ہوتی ہے یہ وائرس اس وائرس میں آپ اگر لٹریچر پرانہ دیکھیں جو آلیڈی پبلش ہو چکا ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ منشن کیا ہوا ہے کہ جس کی امیونٹی کام ہے اس میں موٹلیٹی ریٹ زیادہ ہے یعنی کہ اس میں ہلاکتیں زیادہ ہیں سر ہمارے پاس دو فیکٹرز آ رہے ہیں میں ذرا علی صاحب کی طرف جا رہا ہوں اس طرح پہلے ذرا مجھے کلیر کر دیجئے کیا یہ موڈل ٹھیک ہے جو عمران خان صاحب میں بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ کراچی تھوڑا سا ہم سے آگے ہیں ہم ان سے پیچھے ہیں انہوں نے لاکڈاؤن کیا ہے تین دن کے لیے کہا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے گھروں میں رہے مکمل طور پر اپنے آپ کو خود لاکڈاؤن کرے اپنے آپ کو خود کرفیو میں سمجھے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سیکٹرز کو تو بند کر دیا چھوٹیاں دے دی ان کو اور گھر میں بیٹھ کے کام کریں لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک کوئی چھوٹی نہیں ہے بقائدہ کام ہو رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ انٹریک کر رہے ہیں کوئی سوشل ڈسٹرز بھی نہیں ہے وہاں پر چل رہا ہے ہم خود اپنے ٹیلیویزن چینل کے اندر خود اپنا ایک ڈسٹرز رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں آویرنس ہے اور ہم یہاں سینٹائزنگ یوز کر رہے ہیں بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں ماس پہنے ہوئے ہیں ہر ہمارے جنرلیس سافی نے ماس پہنے ہوئے دوسرے سے دور ہو کے بیٹھے کام کر رہے ہیں لیکن بہت سارے آفیسز ایسے ہیں جو کھلے ہوئے اور کام کر رہے ہیں کیا یہ موڈل ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے جی دس بجے دکانے بند کر دیں شاید دس بجے کے بعد کرو نہ آتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اچھا گورنمنٹ سیکٹر کے سارے سکولز بند کر دیے جائے یونیورسٹیز بند کر دی جائے یہ موڈل ٹھیک ہے ڈاکس ساب پاکستان میں اگر آپ لوگ ڈاؤن کر دیں گے تو ایک غریب آدمی جس کے جو دھیاری دار مزدور ہے وہ اپنا پانچ دن یا ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں آٹھ دن کے لیے لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ گھر میں کھانا کیسے کھلائے گا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری پھر بن جائے گی کہ ان کو کھانا پہنچایا جائے اور جو سینیریو ہمارا چل رہا ہے اس کے حساب سے ہمارا مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ آگے ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا جانا پڑے گا اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہماری جو فیسیلٹیز ہیں میں ابھی وہی ذکر کر رہا تھا کہ ہم ٹرشری کے ہسپیٹل کے اندر تو مریض کو لے کے جا رہے ہیں کرونا کے انفیکٹ وہان میں ہم اگزیمپل لینا چاہتے ہیں چائنا سے ہم اس سے سیکھنا چاہتے ہیں تو چائنا نے سب سے پہلے اپنا ایک ہسپیٹل بنایا جو کہ بالکل سپیسیفک تھا فر کرونا ٹریٹمنٹ اس ہسپیٹل کو بنایا اور سب کچھ ادھر شفٹ کیا بہار انکروں نے فیور کلینکس رکھے فیور کلینکس ہے وہ دیکھے فیور کو چیک کر کے جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں آئی آر تھرمومیٹرز میں رکھے ہیں اس سے وہ چیک کر کے اور وہ انہوں نے اس کے اندر لے کے اس کے آگے پھر کٹیگری ہوتی ہے آپ جب ہسپیٹل میں چلے جاتے ہیں تو اس کی تین کٹیگریز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کارنٹین کر رہتے ہیں کٹیگری اے کٹیگری بی این کٹیگری سی اے میں آپ رکھتے ہیں وہ پیشنٹ جس کو اسے بخار تھا آپ نے اس کو لے لیا یا اس کا کوئی انٹریکشن رہا وہ پچھلے دن اس کی ٹرائول ہسٹری ہے کوئی یا اس کو کوئی نزلاز کام خانسی مطلب کوئی ایسی چیز اس کی آ رہی ہے بخار ہے ہلکا فلکا تو آپ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں کٹیگری اے میں اس کو آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کا اس میں بھی دو کٹیگریز آ جاتی ہیں اے میں ایک وہ جو سمٹم ہیں جس میں اور ایک جو وہ ہیں جو سمٹم فری ہیں لیکن اس کی ٹرائول ہسٹری ہے تو انہوں کا آپ الہذا رکھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے سمٹم فری والے کو کچھ بھی نہ ہو صرف ٹرائول ہسٹری اس کے بعد جو ٹیسٹ کے جب ریزلٹ آئیں گے تو آپ ان کو اٹھا کے کٹیگری بی میں لے کے جائیں گے وہاں پہ بھی سمٹم فری رہے گا کیونکہ ابھی تک اس وائرس سے ہمیں جو لٹریچر ہے جتنا پبلش ہوا اس سے یہی پتہ ہے کہ باڈی کی ایمینٹی اس کو خود ختم کر رہی ہے ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے لیکن باڈی کی ایمینٹی اس کو ختم کر رہی ہے ایک بیضہ ڈاکٹر برکھی گا علی رضا الوی صاحب میں مباظر چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب نے آج میڈیا پر غصہ لکھالا ہے باہدہ وے آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں کیوں ہائپ کریٹ کر رہے ہیں آپ اور میں مل کر کہ نہیں جی اتنے نمبر ہو گئے اتنی تعداد ہو گئی ہم واقعی غیر ذمہ دار میڈیا ہیں یہ تو صرف فرمائیے گا آج تو اپنا علی رضا الوی صاحب یہ عمران خان صاحب نے آج گایا مرتضی بھائی بہت شکریہ ایک تو میں پہلے آپ سے بھی اور پینل سے بھی اور ناظرین سے بھی پیش کی معذرت چاہوں گا اگر کوئی بات ریپیٹ ہو جائے کیونکہ مجھے دوسری کیسے کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی تو واقعی ان کا جو غصہ ہے وہ بالکل بجا ہے اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ میڈیا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور میڈیا کو جو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے وہ بالکل نہیں کر رہا کیونکہ میڈیا کو چاہیے کہ یہ کچھ ماسک واسک جا کے تقسیم کرے میڈیا کو چاہیے کہ کوئی اگر کرونا وائرس کے ساتھ ان کی تو رشتہ داری نکل سکے تو رشتہ داری ڈونڈتے ہوئے کرونا وائرس کو مار دیں یہ بھی ممکن ہو سکے میڈیا تو دیکھئے وہی کچھ کر رہا ہے جو آپ چاہتے تھے آپ نے کوشش کی آپ نے بڑی پلاننگ کی آپ نے مینج کیا کہ اس کرونا کو ایران سے پاکستان میں لانا ہے تو کرونا ایران سے پاکستان میں آ گیا آ رہی ہیں امریکہ سے بھی آ رہی ہیں پٹلی سے بھی آ رہی ہیں چائنہ سے بھی آ رہی ہیں لیکن مجال ہے کہ کرونا ان میں سے کہیں ادھر پاکستان پہنچا ہو کیونکہ پاکستان کی حکومت کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ایران سے لانا ہے یا ایران سے آیا میڈیا بیچارہ کیا کرے میڈیا تو آپ کی لائن پہ چل رہا ہے اور اب تک جتنے لوگ مرے ہیں تین وہ بھی جن ممالک سے آئے ہیں وہ ریپورٹ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی سارا غصہ پتہ نہیں یہ تفتان پہ اور ظاہرین پہ کس وجہ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل میں ایک شخصیت کا پریس کانفرنس سن رہا تھا تو وہ بھی اس بات کا غصہ نکال رہے تھے میڈیا والوں نے آئیسولیٹ کر دیا ہے ان کو اور ایک خاص مکتب فکر کو نشانہ بنا رہا ہے تو میڈیا سے وزیراعظم بھی ناراض ہے میڈیا سے جن لوگوں کو مختلف طبقات فکر بھی ناراض ہیں علماء بھی ناراض ہیں تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ پھر سارے چینل بند کر کے تو ایک دو جو سرکاری ہیں وہ انہی کو لگائے رہنا چاہیے تو یہ تو خیر ہمیشہ غصہ ہم پہ نکلتا ہے اور نکلتا رہے گا لیکن بدقسمتی یہ ہے نہیں ہمیں تو یہ یہ تو ذرا جواب دے علی بھائی یہ تو جواب دے نا معقول قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں نہیں علی بھائی یہ تو جواب دے نا علی بھائی کہ ہم کیا بتائیں عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کے جناب ہم یہ کر رہے ہیں آپ کے لئے نہیں اب دیکھئے کہ ہمیں تو ہم تو میری بات سنیں آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہم جو چوبیس گھنڈے ہیں ہم تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک پریس ریلیزوں پہ چلے ہوئے ہیں جو ان کی طرف سے فگر آتا ہے صرف وہ بتا رہے ہیں یہاں تو بڑی سختی سے ہدایت کی گئی ہے مبینہ طور پہ متعلقہ وزیر صاحب نے ہدایت کر رکھی ہے کہ خبردار کسی نے صحیح کوئی فگر بتانے کی جسارت کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں میں آئی اگری آئی نو آئی نو سر بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جیکٹری تک بھی نہیں بتا سکتا کہ ایکچور سیچویشن کیا ہے جو وزیر صاحب بتائیں گے کہ اتنے زندہ ہیں اتنے مر گئے ہیں اتنوں کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں تو وہ بات کو اس بات کو بات سمجھا جائے اور میڈیا اتنا ہی کر رہا ہے اور ایک ناکست زمہ داریوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اگر انتظامات میں آپ کو بتاؤں کل پیمس کے سپوکس پرسن نے یہاں پیمس کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے ایک پریس ویلیس جاری کی میں آپ کو اس کا کپی اگر کہیں تو بجوا دوں گا انہوں نے کہا بھائی سب جھوٹ بولا جا رہا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں گبرانہ نہیں ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گبرانہ پڑے گا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سہولیات نہیں ملیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جناب جو کچھ میڈیا پر بتایا جا رہا ہے اس کے برعکس کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی جان جب یہاں اسلام آباد میں یہ صورتحال ہے تو باقی جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کیا صورتحال ہوگی میں سارا علی صاحب آپ کو خبر دے جاتا ہوں آج کی مجموعی جو خبر ہے نا وہ خبر یہ ہے کہ جناب ہر ہسپٹل پورے پاکستان کا پورے پاکستان خاص طور پر پورے پنجاب کے جو اسپتال گورمنٹ اسپتال ہیں انہوں نے ان کے ڈاکٹرز نے بغیر کٹس کے مریضوں کو چیک کیا جو کٹس تھی وہ جو پچاس پچاس چالیس چالیس کٹس دی گئی تھی وہ دو دن میں استعمال ہو گئیں کیونکہ ایک باری استعمال ہونی ہے مجھے علی بھائی ایک اور آپ سے سوال کرنا ہے وہ ہے لوگ ڈاؤن کا کیا معاشی طور پر ہم مجبور ہیں کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں کرنا یہ بات ٹھیک بھی ہے تو کیا پھر ہم اپنے عوام کو مرنے دیں کیونکہ ہم بلکل درمیان میں پھس گئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جی ریڈیاں بھی لگائیں آپ دکانے بھی کھولیں اور لوگوں کو آنے جانے بھی دیں ملے جلے بھی ہاتھ جوڑ بھی سوشل جو ڈسٹنس ہے وہ توڑ دیں اور ملے جلے بھی کیونکہ ہم تو غریب دہاڑی داڑ کو تو پھر مار نہیں سکتے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے ایک بریک کے بعد سر میں آپ کے طرف آوں گا پھر میں نے پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال صاحب سے بات کرنا ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظر دیجی